موسیقی 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 So I think overall show is full of surprises and it's a love story which probably has lots of freshness in it. جس طریقے سے ہم کھانی کو سنانے کا پریاست کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں میرے سال سے پہلی بار تیلیویجن میں ایک ایسا شو ہوگا جس میں جتنے بھی گانے ہیں پہلی بار دیلی سوپس میں گانے ہوتے نہیں ہیں ہمارے یہاں پہلے ہفتے گندری آپ کو تقریباً پانچ گانے ملیں گا اور یہ شو اس کندر کا بھی اوریجنل چانگس نہیں ہوتے ہیں so we are recording close to پندرہ گانے ہیں جو چھ مہینے گندر آئیں گے so it's a musical love story جو اپنے آپ میں ایک پہلا attempt ہے اور love stories بہت بنتی ہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ love story کہنا جنلی ہم لوگیاں filmوں کے گانے لیتے ہیں situation ویسی ہوتی ہے مگر گانے جو ہے film کے آرہے ہوتے ہیں اور فریشنس نہیں ہوتی ہے music کے اندر تو اس بار ہمارا effortی ہے رہا ہے کچھ نیا music directors کو لے کر کے آئیں کچھ نیا talent لیں کچھ ایک mixture لے کر کے چلنے سے درشن نے گانے گایا ہیں درشن is a raw star singer ایک ایک ایسی love story پریزن کرنا جو واقعی فریش ہو ینگ ہو اور ایک true sense میں musical ہو so that's it i think but tamizh dil dil کا تعلق ہمیشہ محبت سے ہوتا ہے محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے چکتا ہے اس لئے دماغ کے لئے dil ہمیشہ باتتمیز ہوتا ہے اس لئے بدتمیز دل یہ کہانی کیار کے بارے میں ہے محبت کے بارے میں چاہت کے بارے میں ہے ہر کسی کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے ایک بیٹے کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے باپ 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 کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے ہماری کہانی کے اندر ہماری کہانی جو ہے وہ ان تینوں کے جو پاتر ہیں اور انکلوڈنگ ایوب جی کا جو کریکٹر ہے اس کو اسی تقریباً پندرہ سال کی جرنی کو کور کرتی ہے سو اگر ہم پندرہ سال کی جرنی کو آدھے گھنٹے میں روز دکھا رہے ہیں تو کچھ سینز دو ہزار چار کے ہوں گے کچھ سینز دو ہزار پندرہ کے ہوں گے سو ہو گیا رہا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہم پہلی بار شو میں اٹمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر آپ کا ایک پلاچھ باک کی کہانی چلی ہے ایک پریزن کی کہانی چلی ہے پریزن کی کہانی سے آپ اچانک پلاچھ باک میں چلے جاتے ہیں کہ کیسے لوگ ساتھ میں آئے تھے اب اگر میں اس میں کچھ ایسے چہرے لے کر چلوں گا جن کو آپ نے پہلے دیکھا ہو گیا میں نے کام کیا ہے یا جو لوگ کر چکے ہیں اس کے اندر سو کہیں نہ گئی نا جو کہانی سنانے کا جو دیش ہے جو پرپرز ہے نا وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے سو وہی میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ہر سٹوری جو ہوتی ہے ہر کانسپٹ جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی ایک انڈیویجول ڈیمانڈ ہو سو جب کبیر کا کیاریکٹر یہ بولتا ہے کہ مجھے اس چیز سے خوشی نہیں مل رہی ہے کہ میرا لڑکا یہ کام کرے جا کر کے کہ میرا لڑکا پڑھائی لکھائی چھوڑ کر چوبیس گھنٹے گیٹار اٹھا کر کے بھان میرا سیوں کی طرح یہاں وہاں بھومتا رہتا ہے تب آپ کو ایک ایسے چہرے کی ایک ایسے کردار کی ضرورت ہوتی ہے جو اگر اس بات کو بولے نا تو بولنے میں بزن ہونا چلے that is why someone like him comes on board but if i take someone who is already a huge star who carries lots of positive baggage behind it and then i say that اچھا یہ شوگندر یہ جو ہے یہاں سے یہاں جا رہا ہے so that is the clear reason why we went ahead with a fresh face